ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسف سٹی میں اس کے اندر جو ایک سو پچیس گس کی کیٹیگری ہے اس کے ریٹس کے بارے میں اور اس کا تھوڑا سام کمپیرزن کریں گے بحریہ ٹاؤن کراچی اور ڈی ایچ سٹی کے ریٹس کے حوالے سے اسف سٹی اسپیشلی جو ایک سو پچیس گس کی جو کیٹیگری ہے نورملی جو عوام ہے کراچی کے عوام ہے وہ زیادہ تر فوکس کرتی ہے ایک سو پچیس گس تو اس وقت ایم نائن جس طرح سے تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ شہر میں جو آپ کا میمار کا علاقہ ہے وہ آلریڈی کافی شہر کو ایکول کر چکا ہے اسلام علیکم میرے نام ہے یوسف صدیقی اور میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسف سٹی میں اور اس کے اندر جو ایک سو پچیس گس کی کیٹیگری ہے اس کے ریٹس کے بارے میں اور اس کا تھوڑا سا ہم کمپیریزن کریں گے بہریہ ٹاؤن کراچی اور ڈی ایچ سٹی کے ریٹس کے حوالے سے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز اسی طرح آپ تک پہنچتی ہیں تو ناظرین بات ہم کرنے جا رہے ہیں اسف سٹی اسپیشلی جو ایک سو پچیس گس کی جو کیٹیگری ہے نورملی جو عوام ہے کراچی کے عوام ہے وہ زیادہ تر فوکس کرتی ہے ایک سو پچیس گس کے جو پلوٹس ہیں ان کی طرف اگر ہم تھوڑا سا ایم نائن کو سٹارٹ کریں بہریہ ٹاؤن کراچی کی طرف سے اگر ہم بڑھیں ایم نائن کی طرف تو بہریہ ٹاؤن کراچی میں اس وقت جو ریٹ ہو گئے ایک سو پچیس گس کے پلوٹ کے وہ تقریباً اگر پریسنٹ سکسی ٹو اور سکسی ٹری کی بات کریں تو وہ تقریباً 35 سے 40 سے 45 لاکھ کے وہاں پہ پلوٹس ہو چکے ہیں جو کہ کافی اندر جا کے بہریہ کے آتا ہے اس کے علاوہ اگر پریسنٹ ٹین اے اور ٹین بی کی بات کر لیں تو اس میں بھی جو ریٹس اس وقت ہو گئے ہیں وہ تقریباً 55 سے 60 لاکھ کے کیش پہ آپ کو ایک سو پچیس گس کا پلوٹ ملے گا بلکل اسی طرح اگر ہم علی بلوگ جو کہ بہریہ ٹاؤن کراچی کا سب سے امپورٹنٹ بلوگ ہے اس کی بات کر لیں تو وہاں پہ تقریباً ریٹ 80 لاکھ 70 لاکھ سے لے کے ایک اور تک کا بھی وہاں پہ آپ کو ریٹ ملے گا جو کہ سب سے زیادہ لوگ وہاں چاہتے ہیں کہ وہاں پہ اپنا گھر بنا کر رہ سکیں اور یہ ساری چیزیں وہ ہم بات کریں جو آپ نے کیش دینا ہے ایک ساتھ کیش دے کے وہاں پر آپ نے اپنی پرپرٹی حاصل کرنی ہے بلکل اسی طرح اگر ہم ڈی ایچ سیٹی کی طرف تھوڑا سا موف کرتے ہیں تو وہاں پہ جو ریٹ 125 دیس کے آج سے کچھ عرصہ پہلے اگر میں سال تک پیچھا چلے جاؤں تو وہاں پہ تقریباً 35 تک کے ریٹ مل رہے تھے بٹھ ابھی جو ریٹ ہیں وہ تقریباً 55 سے 60 لاکھ تک کے ہو چکے ہیں تو اس وقت ایم نائن جس طرح سے تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ شہر میں جو آپ کا میمار کا علاقہ ہے وہ آلیڈی کافی بلکل شہر کو وہ ایکول کر چکا ہے اسکیم 33 بلکل ایکول بھی کہہ سکتا ہے اور اوپر بھی شہر سے جا چکا ہے تو ریٹس وہاں پہ عوام کے پہنچ سے کافی زیادہ دور ہو چکے ہیں تو ایم نائن پہ بہریہ کے ریٹس میں نے بتایا ہے ڈی ایچ سیٹی میں نے بتا دیا 55 سے 60 لاکھ تک کے ریٹ ہو چکے ہیں تو ایس ایف سیٹی جو نیو آڈینس اس کی تھوڑی سے اگر میں لوکیشن بھی ایٹ کر دوں اس میں تو ڈی ایچ سیٹی سے تقریباً سات کلومیٹر کے فاصلے پہ بلکل سیون ونڈرز کے برابر میں یہ پروجیکٹ ہمارا سیچوئیٹڈ ہے تقریباً تین ہزار نو ایکر پہ یہ سوسائیٹی بن رہی ہے ادارے کا پروجیکٹ ہے ائرپورٹ سیکیورٹی فورسز والوں کا اس میں جو ایک سو پچیس گس کا پلوٹ ابھی بھی جیسے میں ریٹ بتا رہا تھا ڈی ایچ اے بہریہ کے کیش پہ 55 سے 60 لاکھ کرو اور 80 لاکھ اس میں ابھی بھی ایس ایف سیٹی کے اندر 27 لاکھ ساتھ ہزار کا ہمارے پاس ایک سو پچیس گس کا پلوٹ بوکنگ پہ اویلی بل ہے یعنی چار سال کو اس میں آپ کو ٹائم ملے گا یعنی ایک 27-28 لاکھ تک کی چیز آپ 5-6 لاکھ کی اماؤنٹ دے کر وہاں پہ اندر ہو سکتے ہیں تو یہ وہ موقع ہیں کہ آپ کو آنے والے وقت میں شاید یہ نہ مل سکے اور یہ جو ریٹ میں ابھی آپ کو بہریہ کے کوٹ کر رہا تھا یا ڈی ایچ اے کے کوٹ کر رہا تھا یہ آنے والے سالوں میں بہت جلد آپ کو یہ ریٹ اے ایس اف میں بھی ملیں گے تو اگر آپ بھی اس پروجیکٹ میں اپنی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ رائٹ ٹائم ہے اس وقت انویسمنٹ کرنے کے لیے تو سکرین پر دیئے گئے میرے نمبر پر مجھ سے رابطہ کریں اپنے ہوسٹ یوسف صدیقی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر